میرے ساتھ کچھ خاص مہمان جڑ رہے ہیں ان کا میں پریجے گراتا ہوں کیونکہ اس ملاقات کے مکستمب یہی لوگ تھے جو میرے ساتھ آج جڑ رہے ہیں میرے ساتھ جڑ رہے ہیں سمیٹ ڈاغر پروگریسیف کسان ہے اور اس ملاقات میں شامل تھے سمیٹ سواگت آپ کا میرے ساتھ منجو رانی جڑ رہی ہے کسان ہے اور پردھان منتری سے ملاقات ہوئی باتچیت ان کی ہوئی منجو جی سواگت آپ کا ستیوان جی میرے ساتھ جڑ رہے ہیں کسان ہے اور اس ملاقات کی اہم کڑی وہ بھی رہے اور ساتھ ہی ساتھ کیسے بھول سکتے ہیں دیویندر کمار یادو سر کو جو کی اسسسٹنٹ ڈائریکٹر ہے آئی سی ای آئر میں جنرل سیڈز میں سر سواغت آپ کا بیج میں آج آپ سے ہی سمجھوں گا شروعات سب سے پہرے ستیوان جی آپ اسے گرتا ہوں سر کیا بات ہوئی ملاقات ہوئی کون کون سی باتیں ہوئی کتنی ایکسائٹمنٹ رہی تھوڑا بتائیے اس ملاقات کے بارے میں دیکھئے گنشام جی سرو میں جب پردان منتری پریسر میں آئے تو پہلے انہوں نے ملٹس پر ہماری تین ٹیم بنی ہوئی تھی دس دس کشانوں کی ملٹس پہ اور دھان اور گننے کا اور سبجیوں کے جو کشان تھے وہ تیسرے نمبر پہ تھے تو جب وہ ہمیں دوسرے نمبر کی ٹیم میں تھا تو جب ہمارے پاس آئے تو ماتر پریچے ہی کر پائے تھے ہم اور اس کے بعد میں بارس سرو ہوگی تو ہمارے من میں یہ تھا کہ اب سائد پردان منتری پھلڈ کو چھوڑ کر سائد چلے جائیں گے کیونکہ بارس جو ہے رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی لیکن انہوں نے ایک بہت اچھے انہوں نے کہا یہ تو سواگت ہے بارس آئی ہے اور میرے ساتھ تو میں بلکل ساتھ میں تھا تو چھاتا لے کر کے ایس پی جی جو پولیس والے تھے انہوں نے اوپر چھاتا لگا لیا تو پردان منتری جی نے چھاتا ان سے لے لیا اور پھر میں نے بھی آگ رہ کیا اور ساتھ میں جو ہے ہمارے کرسی منتری تھے شیوراد جی انہوں نے بھی آگ رہ کیا لیکن انہوں نے چھاتا ہمارے کو بھی نہیں دیا اور انہوں نے کہا سارے کسان میرے چھاتے کے نیچے آ جاؤ میں بھیگنے نہیں دوں گا اور میں نے اتنا مطلب ایک ہم وہاں اپنے میری اور فوٹو بھی وہ کلپ بھی دیکھی ہوگی ایک جیسے ہم نورمل ہیں وہاں پہ کوئی ہمارے اندر وہ نہیں ہے اوپچارکتہ نہیں ہے کیونکہ جب پردھان منطری جی آئے تو میں نے ان کے اندر جو ایک سرالتہ اور کوئی پد کا مد نہیں ایک بہت ہی اچھے ڈنگشے انہوں نے ہمارے سے بات کی جیسے اپنوں سے کرتے ہیں اور وہ ہر ایک چیز کے جو زمین سے جڑے ہوئے ہیں انہوں نے باریکی سے جیسے انہوں نے ہمارے کو ہم تو خیر جانتے ہیں بھی پہلے تھوڑا لگا کے دیکھنا چاہیے لیکن اور کشانوں کے لیے کتنے انہوں نے اچھے سے بھی آپ اس بیج کو پہلے آپ کو ایسا لگا ستیوان جی کی پردھان منطری سے مل رہے ہیں دیش کی پردھان منطری سے مل رہے ہیں دیکھو سرو میں تو ہمارے کو پہلی بار ملے تھے ایک تھوڑی جھجک تھی لیکن جب ان سے ہم نے بات کی انہوں نے ہمارے سے آپ نے دیکھا ہوگا تھاکا لگا کے میں نے ایک دو بات ہوئی میں بتاؤں گا اس کو آپ کو سر پچھوڑ میرٹ باتیں کھرنی ستھی رہی تھے میں بتا ہی سار ہمارے سے ہمارے سے ہمارے سے پہلے انہوں نے ہمارے جو بیج کو آپ جو ہے کتنے دن لگتے ہیں انہوں نے کہا بھی چھ سے سات سال لگتے ہمارے کو اور کسان کے پاس جانے میں کتنا ٹیم لگتا ہے تو انہوں نے بتا بھی تین سال اور لگ جاتے ہیں تو کسان کتنے دن میں اس کو مطلب وشواس کر پاتے ہیں اس بیج پہ تو پھر انہوں نے خود کا ہمارے سے دیکھو ایسا ہے بیج پہلے آپ تھوڑا لگا کے دیکھیں اور اس پر جو انہوں نے اس میں بتایا ہے اس میں روگ پرتی روڈک چھمتا ہے انہوں نے گنوکتا اچھی ہے انہوں نے جو بھی اس میں کھریا اترے تب اس کی اپنی فیلڈ بڑھانا ایک دم سارے کھیت میں نہیں لگانا ہے تو بہت اچھے میسیج دیو انہوں نے وہ اتنی تیاری سے میں کہتا ہوں کہ جیسے ایک کسان کسان سے بتا رہا ہو اتنا انہوں نے مطلب جو ہچے دنگ سے بتایا اور انہوں نے ایک بات گرنشام جی اتنے اچھے دنگ سے کہی بھی اس میں پہلے یہ دیکھو اس بیج کی جو روگ پرتی روڈک چھمتا ہے اس میں کتنی جو انہوں نے بتایا ہے اور یہ مارکٹ میں بھی اس کی پکڑ ہے یا نہیں ہے تو وہ سارا آپ دیکھتے ہوئے پھر اس کو آگے اپنے کھیت کو بڑھائیں